کچھ دن پہلے وال سٹریٹ نے عمران خان کے بارے میں لکھا آپ نے مہم شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ وال سٹریٹ جس کو بائبل بولا جاتا ہے مہم پی ٹی آئی کی بائبل بولا جاتا تھا جس کو مہم اس نے لکھا کہ عمران خان is going to sabotage پاکستان اور یہ پاکستان کے لئے ٹھیک نہیں ہے کچھ اس طرح کنل لکھا کہ عمران خان اگر پاکستان میں آ جاتا ہے تو پاکستان کے بیڑے گھر کو جائیں گے مہم دو دن بھی نہیں وہ چلا مہم وہ آدھا دن نہیں وہ چلا مہم وہ کلپ مہم وہ کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ اس آرٹیکل کا ترجمہ کر کے جو کلٹ اوپر سے خالی ہے جس کے بارے میں عمران خان نے ایکشلی کہا تھا کہ ایک تو یہ پڑے لکھیں نہیں ہوتے اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے جو اس کے اپنے لوگ ہیں مہم ان کو کوئی ترجمہ کر کے بتا دیتا تو مہم کیا آپ کو اپنا پارٹی پلے کرنا چاہیے کہ آپ اس ٹاپک پہ کیوں نہیں بات کرتی کہ چار دن پہلے پرانا ٹاپک ہے وہ جس کے اندر والسٹریٹ نے بولا کہ عمران خان پاکستان کے لیے ٹھیک ثابت نہیں ہوگا اس کو آپ انڈرمائن کر رہے ہیں ایکانومسٹ جو روت چائلڈ کا پروجیکٹ ہے جو گولڈ سمیت فیملی کا پروجیکٹ ہے اس کو ہم مارکٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مہم آپ کس طرح کمیونٹی سرف کریں گی کیا پولٹک سے ہی ہو جائے گی کیونکہ اب تو ٹائم ہے میں ہم سوشل میڈیا کا میں نے آپ کو بہت کم سوشل میڈیا پر دیکھا آپ ٹی وی پہ 24x7 نظر آتی ہیں جو براڈکاس چینل ہے لیکن مہم اب ہر ایک کے فون ہاتھ میں ایک فون ہے جس پہ آپ کو نظر آنا چاہیے تو مہم آپ کب سٹارٹ کریں گی ان چیزوں کو ایکسپوز کرنا کیونکہ اصل خبریں تو آپ کے پاس ہیں بارہ سے تیرہ سال آپ نے گزارے امران خان کے ساتھ جو باتیں آپ کے پاس ہیں مہم وہ تو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جو دور سے خان صاحب کو دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں بات کریں تو مہم یا تو آپ وہ کانٹینٹ ہمیں بتائیں کوئی ایسی بات جو نہ پتا ہو سوشل میڈیا اس سوشل میڈیا کو ایکوائر کریں یا آپ ہم سے پرومس کریں کہ آپ اپنا سوشل میڈیا بیلڈ کریں گی اور آپ اب ریگولر ویڈیوز بنایا کریں گی تو مہم آپ ہم سے پرومس دو چیزوں سے ایک میں تو کر کے جائیں عدیل تم نے میرے دل کی بات کیا اور آج کے بعد میں یہ مانتی ہوں تم جو بات کہہ رہے ہو وہ بالکل صحیح ہے دیکھیں ہم اس جنریشن کے نہیں ہیں ہم تھوڑے سے اب میڈل ایج جنریشن ہے اور ہمارا ہماری جنریشن جو ہے اتنی یہ سوشل میڈیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا نہیں تھی ہمیں بھی سیکھنا پڑا تھا آپ لوگوں کی تو آنکھیں ہی اس میں کھلی ہیں تو آپ لوگوں کو اب جساں میرے بچے وہ بہت اس میں مطلب ان کا ان کا تو اٹھنا بیٹھنا سانس لینا جو ہے سوشل میڈیا کے ساتھ ہی ہوتا ہے لیکن ہمیں سیکھنا پڑا اور بہت لیٹن لائف سیکھنا پڑا ہمیں اس کی جو ویلیو ہے اب پتہ چل رہی ہے اور آپ یقین کرو میں بلکہ آپ سے ریکویسٹ کروں گی میں حاضر ہوں اور مجھ سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بڑی مربانی اور بڑا کرم ہے اللہ کہا کہ میری جو ایڈیوکیشن اور ایک جو پولیٹیکل فوسائٹ ہے اور کمیونکیشن سکیلز ہیں وہ بہت یعنی کہ مجھے موقع ملا کہ میں ان کو صحیح طریقے سے دیویلپ کر سکتا کروں گا کہ اگر عمران خان آپ کو میڈیا سٹیٹیج کے میٹی کے اندر ڈالنے ہیں تو کمیونکیشن سکیلز اور میڈیا آئے ہو کی تو انہوں نے آپ کو یہاں پر پلانٹ کیا لیکن آپ سوچو نا کہ اس نے اس نے بھی مجھے گرووم کیا نیشنل نیٹورک کے لیے جیو میڈیا کے لیے نہیں گرووم کیا اس لیے وہاں پہ بھی ٹریننگ جو ہے وہ نیشنل نیٹورک کی لیکن جو نیشنل نیٹورک بھی بھی اپنی پروڈکٹ ایڈ دیا ایڈ دیا بھی بیجتے ہیں پس اب یہ جو گیپ ہے یہ آپ نے فل میم ہم تو ایڈ دیم آپ نے کور کرنا ہے یہ گیپ میم ہونسٹی and you have to make up for lost time I admit I admit